آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ ڈراما سیریل چپکے چپکے کے ادھاکاروں کی اصل زندگی اور لائف پارٹنرز کے بارے میں شیئر کریں گے تو اگر آپ اس ڈرامے کے تمام ادھاکاروں کے بارے میں جاننا چاہتی ہیں تو ویڈیو کو لانس تک ضرور دیکھیں اگر آپ کو یہ ڈراما پسند ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں ڈراما سیریل چپکے چپکے کی کاسپ میں آئیزہ خان، عثمان خالد بٹ، ارسلان نصیر، میڈا سیٹھی، علی صفینا، ایمن سلیم اور دیگر ادھاکار شامل ہیں نمبر 1 آئیزہ خان ادھاکارہ آئیزہ خان جو اپنی دلکش پرسنیلٹی اور اندہ ادھاکاری کی وجہ سے مشہور ہیں وہ پاکستانی شو بیس انڈسٹی کی ٹاپ کی ادھاکاروں میں شمار ہوتی ہیں کامیاب ادھاکارہ آئیزہ خان کی کسی ڈرامے میں موجود کی ہی اس ڈرامے کو سپر ہٹ بنا دیتی ہے انہوں نے اپنے شو بیس کریئر کا آغاز 2009 میں کیا آئیزہ خان کی عمر اس وقت 30 سال ہے ان کی شادی 2014 میں ساتھی ادھاکار دانش دیمور سے ہو چکی ہے اس وقت وہ دو بچوں، ایک بیٹی اور ایک بیٹے کی ماں ہیں آئیزہ خان اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ خوشکوار زندگی گزار رہی ہیں ادھاکارہ آئیزہ خان کے دو بھائی اور ایک بہن ہے ان کی بہن بھی شو بیس انڈسٹی میں انٹری کر چکی ہیں نمبر دو اسمان خالد بٹ اسمان خالد بٹ ایک ٹی وی اور فلم ادھاکار مورڈر، رائٹر اور کوریو گرافر ہیں انہوں نے 2005 میں شو بیس انڈسٹی میں قدم رکھا وہ کئی سوپر ہی ڈراموں میں ادھاکاری کے جوپر دکھا چکی ہیں ان کے کامیاب ڈراموں کے نام اونزارہ دیارے دل باغی، اہتے وفا اور دیگر ہیں اس کے علاوہ وہ دو فلموں بالو ماہی اور باجی میں بھی نظر آ چکی ہیں ادھاکار اسمان خالد بٹ کی والدہ کا تعلق فرانس سے تھا اور وہ ایک ایڈوکیشنس تھی ان کی والدہ کا انتقال ہو چکا ہے ان کے دو بہن بھائی ہیں ان کی بہن کا نام تانیا بٹ ہے اور وہ ایک کمپنی کی سی ایو ہیں ان کے بھائی کا نام عمر خالد بٹ ہے اور وہ ایک نیوز اینکر اور فوٹو گرافر ہیں ادھاکار اسمان خالد بٹ اپنے بہن بھائیوں سے چھوٹے ہیں ان کے دونوں بہن بھائی شادی شودہ ہیں جبکہ ان کی شادی ابھی نہیں ہوئی نمبر تری ارسلان اسد بٹ ارسلان اسد بٹ ایک باسلاحیت پاکستانی ادھاکار اور موڈل ہیں وہ کئی کامیاب ڈراموں میں سپورٹنگ کردان نہیں بھا چکی ہیں ارسلان اسد بٹ کی عمر اس وقت تیس سال ہے اور وہ اپنی فیملی کے ساتھ لاہور میں رہش پذیر ہیں لیکن ان کا بیک گراؤنڈ کشمیری ہے ادھاکار ارسلان اسد بٹ پاکستانی ڈراموں میں کام کرنے کے ساتھ کئی ٹی وی کمرشلز میں بھی نظر آ چکی ہیں ان کی شادی ابھی نہیں ہوئی نمبر فور صدرہ نیازی صدرہ نیازی ایک اوبرتی ہوئی ٹی وی ادھاکارہ اور خوبصورت فیشن موڈل ہیں وہ اپنی حیرت انگیز ادھاکاری کی مہارتوں سے سب کو خوب حیران کر رہی ہیں اور یقیناً وہ جلد ہی شو بیز انڈسٹی کی ایک مروف ادھاکارہ کے طور پر سامنے آئیں گی ادھاکارہ صدرہ نیازی ڈراما سیریل لاج پاگی اور قیامت میں بھی ادھاکاری کر چکی ہیں آج کل وہ ڈراما سیریل چپکے چپکے میں آئیزہ خان اور عثمان خالد بٹ کے ساتھ ادھاکاری کے چھپر دکھا رہی ہیں ادھاکارہ صدرہ نیازی چار دسمبر کو کراچی میں پیدا ہوئی اس وقت وہ اپنی فیملی کے ساتھ کراچی میں رہائش پذیر ہیں ادھاکارہ صدرہ نیازی ایک ویل ایجوکیٹڈ ادھاکارہ ہیں وہ پیشے کے اعتبار سے ایک ڈینٹسٹ ہیں ان کی شادی ابھی نہیں ہوئی نمبر فائیو ہیرا سمرو ادھاکارہ ہیرا سمرو بھی ایک یانگ اور ٹیلینٹی پاکستانی ادھاکارہ موڈل ہیں وہ اپنی لا جواب ادھاکاری کے ساتھ کئی ڈراموں میں ادھاکاری کر چکی ہیں ادھاکارہ ہیرا سمرو نے 2017 میں شوپیز انڈسٹی میں قدم رکھا ادھاکارہ ہیرا سمرو کی چھے بہنیں ہیں اور وہ اپنی بہنوں میں سب سے بڑی ہیں ان کے بارے میں بہت کم لوگ ہی جانتے ہوں گے کہ وہ شادی شدہ ہے ادھاکارہ ہیرا سمرو کی شادی 2016 میں ہوئی تھی اور اب وہ ایک پیٹی کی ماں ہیں وہ اپنی بیٹی اور شوگر کے ساتھ خوشکوار زندگی گزار رہی ہیں نمبر سکس ارسلان نصید ڈراما سیریل چپکے چپکے میں ہادی کا کردار نبھانے والے ادھاکار کا اصل نام ارسلان نصید ہے وہ ایک کامیاب پاکستانی یوٹیوبر ہیں ان کا یوٹیوب پر سی بی اے کے نام سے ایک چینل ہے جس میں وہ انتہائی مزایا انتاز میں تازہ ترین واقعات کے بارے میں بات کرتی ہیں ادھاکار ارسلان نصید نے ڈراما سیریل چپکے چپکے سے ہی اپنی ادھاکاری کے کریئر کا آغاز کیا ہے وہ ایک بہترین ادھاکار ثابت ہو رہے ہیں ارسلان نصید کی شادی ابھی نہیں ہوئی اور وہ ایک ویل ایجوکیٹڈ ادھاکار ہیں انہوں نے انگلینڈ سے اپنی ماسٹرز کی ڈگری مکمل کی ہے پلیز سبسکرائب شو بیس نیوز اوفیشل اور پریس تا بیل آئیکان پر لیٹر شو بیس اپڈیٹ نمبر سیون آدھی ادھاکار آدھی پاکستانی شو بیس انڈسٹی کے ایک نوجوان ادھاکار ہیں جنہوں نے چائرڈ ادھاکار کے طور پر شو بیس انڈسٹی میں قدم رکھا تھا وہ ایک باسلاحیت ادھاکار ہیں جو کئی کامیاب ڈراموں میں اپنی ادھاکاری سے سب کو متاثر کر چکی ہیں ادھاکار آدھی اس وقت انیس سال کے ہیں اگر ان کی فیملی کی بات کریں تو وہ ٹیلنٹیڈ ادھاکار آلائبہ خان اور چائرڈ ادھاکار سمیخ خان کے بھائی ہیں اس کے علاوہ ان کی ایک چھوٹی بہن بھی ہیں آدھی خان شو بیس میں ایک ادھاکار اور موڈل کے طور پر کام کر رہے ہیں نمبر ایڈ ایمن سلیم ایمن سلیم صرف ایک ادھاکارہ اور موڈل نہیں ہیں بلکہ وہ پاکستان کی نوجوان سفیر بھی ہیں اور یوتھ پارلیمنٹ میں یوتھ انبیسٹر کی خدمات بھی انجام دے چکی ہیں ایمن سلیم محروم گلوکارہ نازیہ حسن کی بھانجی ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی خالہ سے بہت حد تک مشابعت رکھتی ہیں ادھاکارہ ایمن سلیم معروف کرکٹر یوسف سلیم کی بیٹی ہیں ان کی والدہ ایک ہاؤس وائف ہے انہوں نے اپنے شو بیس کریئر کا آغاز ڈراما سیریل چھپکے چھپکے سے ہی کیا ہے جس میں وہ ممیشی کا کردار نہیں بھا رہی ہیں اس سے قبل وہ نیو یورک میں بھی کام کر چکی ہیں اگر ان کی شادی کی بات کریں تو ان کی شادی ابھی نہیں ہوئی نمبر نائن علی سفینہ علی سفینہ ایک کامیاب ادھاکار اور موڈل ہیں انہوں نے دوہزار داس میں شو بیس انڈسٹی میں قدم رکھا علی سفینہ اب تک اکیس سے زائد پاکستانی ڈراموں تین فلموں اور چار ٹیلی فلموں میں بھی اپنی صلاحیتوں کے جوہر دکھا چکی ہیں انہوں نے دوہزار گیارہ میں ڈراما سیریل کنی سے اپنے کریئر کا آغاز کیا ادھاکار علی سفینہ کی شادی دوہزار دیرہ میں ساتھی ادھاکارہ ہرہ ترین سے ہو چکی ہے اور اب وہ ایک بیٹی کے باپ ہیں علی سفینہ اپنی بیٹی اور بیوی کے ساتھ خوشکوار زندگی گزار رہے ہیں اس کے علاوہ ان کے ایک بھائی ہیں جس کا نام ولید ہے نمبر ٹین عریشہ سلطان عریشہ سلطان ایک ڈیلینٹی اور دلکش پرسنیلٹی کی مالک پاکستانی چائلڈ ادھاکارہ ہے وہ پاکستانی ڈراموں کے ساتھ ساتھ کئی ٹی وی کمرشلز میں بھی کام کر چکی ہیں ادھاکارہ عریشہ سلطان اپنے شو بیس کریئر کے ساتھ ساتھ اپنی تلیم بھی جاری رکھے ہوئے ہیں عریشہ سلطان اپنی فیملی کے ساتھ لاہور میں رہائش پذیر ہیں ان کی ایک چھوٹی بہن بھی ہے انہوں نے دوہزار سترہ میں اپنے شو بیس کریئر کا آغاز کیا اور وہ کئی مشہور برینڈز کے ساتھ موڈل کے طور پر بھی کام کر چکی ہیں انہوں نے بطور ادھاکارہ ڈراما سیریل ستیلی ممتہ اور چپکے چپکے میں ادھاکاری کے جھوکر دکھائے ہیں نمبر الیون میرا سیٹھی میرا سیٹھی ایک مشہور پاکستانی ادھاکارہ موڈل اور خوست ہیں اس کے علاوہ وہ ایک رائٹر بھی ہیں ادھاکارہ میرا پاکستان کے مقبول جنرلسٹ نجم سیٹھی اور جبنو موسین کی بیٹی ہیں میرا سیٹھی کے اگر سیبلنگز کی بات کریں تو ان کا صرف ایک بھائی ہے جس کا نام علی سیٹھی ہے وہ ایک سنگر اور سونگ رائٹر ہیں ان کی شادی دوہزار انیس میں ان کے دوست بلال صدیقی سے ہو چکی ہے اور وہ اپنے شوہر کے ساتھ کشکوار زندگی گزار رہی ہیں انہوں نے اپنے شو بیس کریئر کا آغاز دوہزار تیرہ میں کیا نمبر ڈویلپ تارہ محمود تارہ محمود پاکستانی شو بیس انڈسٹی کی سینئر موڈل ادھاکارہ اور سنگر ہیں وہ دوہزار چار میں شو بیس انڈسٹی کا حصہ بنی وہ میوزی گروپ رشت کا بھی حصہ ہیں ادھاکارہ تارہ محمود اب تک 22 پاکستانی ڈرامو اور دو فلموں کا حصہ بھی بن چکی ہیں ان کے بارے میں آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ ان کے والد مشہور فیڈل ایڈوکیشن منسٹر شفقت محمود ہے ادھاکارہ تارہ محمود کی تین بہنیں ہیں ان کی ایک بہن جڑواں ہیں جو کافی حد تک ان کی ہمشکل ہیں نمبر تھرٹین فرہان علی آغا پاکستانی شو بیس انڈسٹی میں اپنی ادھاکاری کی صلاحیتوں کے جوہر دکھانے والے ادھاکار فرہان علی آغا ایک ٹی وی اور فلم ادھاکار اور پولیٹیشن ہیں ادھاکار فرہان علی آغا پنتالیس سال کے ہو چکی ہیں انہوں نے انیس سو پچانوے میں شو بیس انڈسٹی میں قدم رکھا وہ لا تداغ پاکستانی ڈراموں میں ادھاکاری کر چکی ہیں اس کے علاوہ وہ پانچ فلموں میں بھی کام کر چکی ہیں ادھاکار فرہان علی آغا دو بار اپنی شاندار ادھاکاری کے لیے ایوارز کے لیے نومینیٹ بھی ہو چکی ہیں ان کی شادی اسمہ آغا سے ہو چکی ہے اسمہ آغا کا تعلق شو بیس سے نہیں ہے وہ ایک ہاؤس وائف ہیں فرہان علی آغا دو بیٹوں کے باپ ہیں اور وہ ایک خوشکوار زندگی گزار رہے ہیں نمبر 14 اسمہ آباس ملٹی ٹیلینٹیڈ ادھاکارہ اسمہ آباس ایک ٹی وی اور فلم ادھاکارہ پروڈیوسر سنگر اور خوست ہیں انہوں نے بہت کم وقت میں بہت زیادہ شہرت حاصل کی ہے انہوں نے دو ہزار میں شو بیس انڈسٹی میں قدم رکھا وہ بے شمار پاکستانی ڈراموں فلموں اور میوزک ویڈیوز میں نظر آ چکی ہیں ادھاکارہ اسمہ آباس کے شوہر کا نام آباس گل ہے ان کا تعلق پاکستان آرمی سے ہے ادھاکارہ اسمہ آباس کے چار بچے ہیں ان کی بیٹی کا نام زارہ نور آباس ہے جو اپنی والدہ کی طرح ایک کامیاب ادھاکارہ ہے اس کے علاوہ ان کی بہنوں کا تعلق بھی شو بیس سے ہی ہے ان کی چار بہنیں ہیں ادھاکارہ بشرا انساری اور سنبل شہد ادھاکارہ اسمہ آباس کی بہنیں ہیں آپ کو ڈراما سیریل چھپکے چھپکے کی کاسٹ کے ادھاکاروں کی اصل زندگی کے پارے میں جان کر کیسا لگا ہمیں ایک کمنٹس میں ضرور بتائیں اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں شکریہ